اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج دوستو یاد رہے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں بلکہ یہ نشانوں کی کتاب ہے جو ہمیں اس دنیا میں غور و فکر کرنے کی دعبت دیتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید میں موجود سائنسی آیات پر بات کریں گے دوستو اسی سے نبے سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا اور اہم سوال یہ تھا کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی پھر اچانک انیس سو اکتیس میں ایک سائنس دان جوج لی میترین نے کہا کہ یہ یونیورس پہلے ایک سنگل پوائنٹ یعنی ابتدائی گولہ تھا پھر ایک دھماکہ ہوا جس کے وجہ سے یہ چاند سورج ستارے اور ہماری یہ دنیا اور ساری کے کشائیں وجود میں آئیں جسے سائنس نے کہا بگ بینک یعنی بڑا دھماکہ دوستو سائنس نے یہ تحقیق تقریباً پچاس سال پہلے کی کہ کس طرح یہ کائنات وجود میں آئی مگر قرآن مجید نے اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہی کر دیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر تیس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا دوستو پہلے سائنس دان یہ سمجھتے دے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں یعنی چکر لگاتے ہیں اسے جیوسینتھریزم میں تھیوری کہا گیا زمین کے گول چاند اور سیارے چکر نہیں لگا رہے بلکہ سورج کے گول زمین چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں پھر سن 1609 میں ایک جرمن سائنس دان جن کا نام تھا جہنس کیپلر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے بلکہ زمین چاند اور سیارے سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے مہور پر گردش کر رہے ہیں اور باقی سیاروں کے طرح سورج کو اپنے اکس پر ایک چکل لگانے میں ٹونٹی فائب دن لگ جاتے ہیں اس کا ذکر ہمیں سورِ انبیاء کی آیت نمبر تیتیس میں ملتا ہے اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا اور سب ایک ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں دوستو قرآن پاکیس آیت میں عربی کا الفاظ یس بہون آیا ہے جو کہ یہ الفاظ سبح سے بنا ہوا ہے سبح کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو اپنی ہی جگہ پر دھیرے دھیرے گھوم رہی ہو اب ذرا سوچئے دوستو کہ چودہ سو سال پہلے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور کی یہ بات کون بتا سکتا ہے سوائے اللہ کے ذات کے دوستو آج سائنس ترقی کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے یہ ایک کیمیکل ریاکشن کی وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ سورج پوری طرح سے بجھ جائے گا یعنی ختم ہو جائے گا جس کا ذکر ہمیں سور یاسین کی آیت نمبر 38 میں ملتا ہے اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے دوستو اس آیت میں عربی کا الفاظ مستقر آیا ہے جس کا مطلب ہے ایک مقرر وقت یا مقرر جگہ یعنی سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہیں اور مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے اور آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ سورج ایک محدود وقت کے لیے ہیں اور ایک دن یہ ختم ہو جائے گا جس بات کو قرآن مجید نے آج سے چودہ سال پہلے بیان کیا دوستو پہلے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی یعنی فلیٹ ہے اور اسی وجہ سے لوگ دور دور تک سفر نہیں کیا گرتے تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہیں زمین کا کنارہ نہ آ جائے اور ہم خائی میں نہ گر جائیں سر فرانس ڈیریک وہ پہلا انسان تھا جنہوں نے سن پندرہ سو ستتر میں دنیا کے گول سمندر کا سفر کیا اور یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے دوستو یاد رہے کہ زمین کا گول ہونا آج سے صرف چودہ سو یا پندرہ سو سال پہلے چلا ہے مگر قرآن مجید میں اس کا ذکر آج سے چودہ سو سال پہلے موجود ہے سور نازیات آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کے بعد زمین کو پھیلایا دوستو یہاں پر عربی کا الفاظ دہا آیا ہے جس کا ایک معنی ہوتا ہے فیلانا اور دہا کا دوسرا معنی ہوتا ہے بیدہ یعنی شطر مرکہ انڈا اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ شطر مرکہ انڈا اردی بیدوی شکل میں ہوتا ہے یعنی قرآن کے حساب سے یہ دنیا گول ہے ناکے چپٹی اب ذرا سوچئے دوستو کہ چودہ سو سال پہلے قرآن مجید نے بتایا کہ زمین اردی بیدوی شکل میں ہے دوستو پہلے کے لوگ یہ مانتے تھے کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ اس کی خود کی اپنی روشنی ہے مگر آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ خود اس کی اپنی روشنی نہیں بلکہ سورج سے لی گئی روشنی ہے اس کا ذکر ہمیں سور فرقان کی آیت نمبر 61 میں ملتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا دوستو اس آیت میں سورج کے لیے عربی کا الفاظ شمس استعمال ہوا ہے البتہ سورج کو سراج بھی کہا گیا ہے جس کا مطلب ہے مشال جبکہ بعض موقع پر اسے وحاج یعنی جلتا ہوا چراغ یا جلتا ہوا دیا کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے دوستو یہ تینوں چیزیں ہی خود سے روشنی پیدا کرتی ہیں اس سے دوستو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سورج کی اپنی خود کی روشنی ہے جبکہ اس آیت میں چاند کے لیے عربی کا الفاظ قمر استعمال ہوا ہے اور چاند کی روشنی کے لیے منیر الفاظ آیا ہے جس کا مطلب ہے لی گئی روشنی اس میں قرآن پاک کی وضاحت مکمل طور پر چاند کی خاصیت اور فطرس سے ملتی ہے کہ چاند اپنی کوئی روشنی خارج نہیں کرتا بلکہ یہ سورج کی لی ہوئی روشنی سے روشن ہوتا ہے اور آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ چاند خود سے روشن نہیں بلکہ سورج کی لی ہوئی روشنی سے چمکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ سور رحمان میں فرماتا ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلا ہوگے اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے میں ملتا ہوں آپ سے نیکش ویڈیو میں آپ نارشداروں اور گردنوبا کے تمام لوگوں کا بہت خیال لکھے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ